آج کے لیکچر میں ہم لیسن نمبر نائن کو ڈسکس کریں گے اور لیسن نمبر نائن بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے انگلیش پوائنٹ آو بیو سے اور ہمارا جو ٹاپک ہے انٹرڈکشن ٹوولڈ انگلیش برٹ آف انگلیش پری اسٹوریک ٹو جرمینک ہسٹری مطلب جرمینک ہسٹری میں انگلیش کیسے آئی اور انگلیش میں چینجنگ ہوتے ہوئے کب سے سٹارٹ ہوئی کون سا پریئیڈ تھا جب انگلیش سٹارٹ ہوئی اس کے بعد کون کون سا پریئیڈ میں ڈویجن ہو گئے انڈ پہ کس سٹیج پہ پہنچی تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو ٹاپک ہے دا لینگویج انگلینڈ بفار انگلیش مطلب لینگویج جو انگلینڈ میں تھی انگلیش سے پہلے تو وہ کیا چیز ہے انگلیش was introduced in the middle of 5th century and his career extending through 15 years only مطلب کہہ رہا ہے کہ 15 میں سٹارٹ ہوئی اور اس کا پریئیڈ 15 سال ایکسٹینڈ ہو گیا what we know of the earliest inhabitants of england is drive holy from material remains the classification of the inhabitants consequently based upon the types of material culture that characterize them in their successive stage before the discovery of metals human society were dependent upon stone generally speaking the stone age is thought to have listed in england until about two hundred thousand bc although english were still using some stone weapon in the battle of hasting in 1066 اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انگلیش جو ہمارے بشیندے پری اسٹوریکل بشیندے تھے پہلے جو بشیندے تھے ان میں ڈیویلپ ہوئی اور ڈیفرین سٹیجی سے گزرتی ہوئی ڈیفرینٹ پوائنٹ آو ڈیو کے لحاظ سے آگے سکسیس فول ثابت ہوئی تو مطلب ڈیفرینٹ بیٹلز میں اس کا ڈیفرینٹ پوائنٹ آو ڈیو را جس طرح ہیسٹنگ بیٹل ویسٹنگ جو جنگ تھی ٹین سکس سکس میں تو وہ ساری چیزیں اس میں تھی سٹون ایج گریجلک گیو ویر ٹو دا براؤنز براؤنز ویرنچلی ڈسپلیز با عائرن اباوٹ سکس بی سی بیکرز سٹون ایج اس میں سٹون ایج کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہے کہ سٹون ایج کیا تھی بطلب یہ بھی ایک عیج تھی انگلیش کے بارے میں اس کے بعد کہتاہ جی پلیولیتھک منابی ہوتوں پلیولیتھک مناب how چھانک دن کے شعورب پلیولیتھک ووابدین ہو چندگیاد tohores کورک نlares ہے روان بڑی مناب سکھان sv الگ پٹلیوں grym goosebumps اس میں بتانا جا رہا ہے یہ بھی اسٹری سے ریلیٹڈ ہے کہ انگلینڈ میں کون کون سے طبقے تھے اور ان میں یہ کیسے ڈویلپ ہوئی اور انگلیش کیسے ادھر آئی تو یہ ساری چیزیں اس میں بتانا جا رہا ہے اس کے بعد اسٹری آف رومن کنکویسٹ مطلب رومن کیسے کنکویسٹ ہوا فتح ہوا یا رومن میں اس کا کیا رول ہے انگلیش کا it was in a.d. 43 that imperious claudius decided on to take the actual connection to ڈیوزلان what the knowledge of caesar's experience behind him he did not end the problem according to any army of 40 000 was sent to britain and within three years he had misubjugated the people of central and sub south eastern region subsequent campaigns on brought almost all of what he is now in england and i take roman role uh...mطلب roman میں british کے جو برطانیہ کے لوگ تھے انگلینڈ کے لوگ تھے انہوں نے وہاں subjugate کیا وہاں غلبہ پایا اور almost وہاں انگلیش کو ایک نئی آہ نئی فیلڈ دی آہ نیا وے دیا مطلب انگلیش برطانیہ کے لوگوں کا اس میں راج ہونے لگا رومن میں the progress roman control was not uninterrupted serious uprising of cells کرنڈر ورڈی کا the widow one of the sellitic اس میں بھی یہ ویسٹری بتانا چاہ رہا ہے کہ رومن کیسے conquest ہوا اس میں کیسے انگلیش آئی اور یہ سارے چیز رومن نیور پینٹیٹر فار انٹو ڈا مونٹین ویلز انٹسکوڑا ایچلی دے پرٹکٹی ڈا نوٹرن بانڈی سٹون بائی سٹریچن گروس انگلینڈ ایڈ پروسٹی میں ڈا لیمٹس آف رول کے لیے اس میں بھی وہی چیزیں ڈسکس کرنے جا رہا ہے کہ رومن کے conquest کیسے ہوئی رومن آئیزیشن آف آئیزلینڈ آئیزلینڈ میں رومن آئیزیشن کے سوزی کہتے ہیں it was inevitable that military conquest of britain should have been followed by the romanization of the prince جو ملٹری تھی جنہوں نے british کو conquest کیا انہوں نے رومن آئیزیشن کے پرنس صوبوں کو فالور کیا where the roman lived and ruled their roman ways were found جہاں رومن لوگ رہتے تھے ان کے طور طریقوں کو ڈھونڈا گیا four gate great highways on spread fen like from london to north north west to the west and the north west to fifth cut across ڈائزلینڈ for lincoln that's to the seven ڈائزلینڈ مطلب یہ four ways تھے جن کے through ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ڈیو 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 اور ڈیفرنٹ بے کے لیے آسین کا ان تک پہنچا گیا ڈیو 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 ڈی ڈیو 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 ڈیس کسی طریقوں کو ملے سفر سے پہوجود ہیں ڈیو دنس van ڈیو 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 نسٹ نمید یہ اس оказانین میں history بتانہ چاہا ہے اور recommend ڈیو 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 ڍڈ، رومان ڈریس رومان اورنامینٹس ان جنٹس رومان پورٹی ان گلاسویر سمتو افی جانرلیوز پہ ثرد سینچری خیشتینٹی حمد سمپراوزین دن آجلینڈ مطلب اس آجلینڈ میں رومان آجلینڈ میں آجلینڈ تھے ان میں کیا کیا چیزیں بیلڈ اپ ہوئیں اور کیا کیا دیفرنس ہوا ان میں the difference that in britten دا پورٹس و آجلینڈ کا شورت in the 15th century اس پورے جو پیرا گراب میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ رومن کا ہی راج رہا اور شورٹ ہیسٹری رہی بریٹن کی اس کے بعد ہے لیٹن لینگویج جو لیٹن لینگویج کیا ہے مطلب رومن میں بھی لیٹن لینگویج کا یوز ہو گیا گریڈ نمبر آف انسکرپشن مطلب رومن میں بھی لیٹن لینگویج میں اضافہ ہو گیا اور بجائے بریٹن کا یوز کے لیٹن لینگویج کو ریپلیس نہیں کیا گیا بریٹن کو ہی کیا گیا ایٹھ یوز بائی نیٹیو بریٹن وز پروبولی کنفائنڈ اور نمبر آف اپر کلاسی زامینی بیٹن او سیٹیزن ٹاؤن اوکویجنل گریفٹی سٹیکسیس میں بھی یہی چیزیں بتانا چاہ رہا ہے کہ لیٹن لینگویج کی اپورٹنس کے بارے میں لیٹن لینگویج کی کیا اپورٹنس ہے اس کے بعد جرمینی کنکویسٹ انگلو سیکسن سیویلائزیشن اور جرمینی والوں نے انگلو سیکسن کو کنکویسٹ کیا فتح کیا اور اپنے رولز اور لاغنڈ آرڈرز اس میں لے کے اور مطلب ہیسٹری جو ہے جرمینی سے ہی ایکچلی میں انگلیس کی ہیسٹری سٹارٹ ہوتی ہے مطلب جرمینی والوں نے انگلو سیکسن سیویلائزیشن کو ڈویلپ کیا اور جس طرح مطلب سب سے پہلے جو مین طبقہ تھا جو سیکسن ان انجل ہے اس کے بعد انگلو سیکسل سیویلائزیشن کا آغاز ہوا اس میں اور انگلو سیکسن مطلب سب سے پہلے ہی اور انگلو سیکسن سیویلائزیشن میں یہ طبقہ ہے انہوں نے جرمینی کے پوائنٹو بھی اسے دفرنٹ لوگوں کو کچھ کس دی ڈفرنٹ کنگز کو کس دی اور فائنلی انگلیس سٹیج پہ آگئی یہ ٹوٹلی انگلیس کی ہیسٹری ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو انگلو سیکسن سیویلائزیشن میں بارے میں بتایا گیا ہے لاسٹ پہ آگیا ہے ان ٹائم ویریس ٹائپس کمبائنڈ ایدھر فرگیٹر سینٹر انڈر دا انفلونس پاورفول لیڈر تو پڑیو سمالکین سیمن دیز آگیا میں اچھلے گناہ نورت آنو بریہ میری سائٹ انگلیہ کینٹ ویکس سیکس انگلو سیکسن ویکسر سپوکن آف آنگلو سیکسن اپٹے آرچی بردہ گروپنگ ورنہاڈ پرمانید ارلی سیمنٹی سینچری نورت مبریہ گین پولیٹیکل سپرمیسی ورنبور اف ادر کنگزم انڈر داوڑ لیڈرشیم دلیٹرچر ناسویل انیٹین سینچی دلی سے پاس امریکہ فانڈی نائنٹی سینڈی ویکسیس انڈر دا گائیڈنس اویل ایجبرٹ پیگنٹوستان فلنس انگلینڈ اکلوڑنی چین اس میں سٹوٹلی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کون سا کنگ پہلے آیا اور اس نے کون سے کنگ کوشکس دی اور اپنی حکومت قیم کی تو اس ٹوٹل جو لیسن نمبر نائن ہے اس میں ہسٹری کو بتایا جا رہا ہے کہ انگلیس کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس میں کیسے کیسے چینجنگز آئیں اور کس ایج میں کون سے کنگز تھے کون سے کنگز نے کس کنگ کچھ کس دی اور کس کنگ نے اپنی حکومت کب تک جاری رکھی اور اس کا پیریڈ کون سا تھا اور اس پیریڈ میں اس کے بعد کون سے کنگز آئے تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں کہ جرمنی نے جرمنی کے لوگ تھے وہ اس میں آئے انگل سیکسن پیریڈ میں اور اس میں مطلب یہ دیفرنٹ ٹرائیوز ہیں اس کے بعد نیکس جو انگلو نورمن ہیں اور اس میں کون کون سے کنگز تھے اور انہوں نے کتنی دیر اپنی حکومت قائم رکھی اور یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں کہ تین سے چار پوائنٹس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک تو اسٹری آف رومن مطلب رومن کو کیسے فتح کیا گیا کنکوست کیا گیا اس کے بعد رومنائزیشن آف آئیز لینڈ مطلب آئیز لینڈ پہ جزیرے پہ رومنائزیشنز کیسے ڈویلپ ہوئی اور کیسے اس کی اسٹری ڈویلپ ہوئی رومن کے لوگوں کی اس کے بعد لیٹن لینگویج کا کیا رول ہے انگلیش لینگویج میں اور لیٹن لینگویج کو انگلیش میں کیوں یوز کیا جاتا ہے اور ڈیفرنٹ پوائنٹ جو اس میں ڈسکس کیے ہیں وہ ڈیفرنٹ ویوز دیئے گئے ہیں اس کے بعد جرمینک کنکویسٹ اور انگلو سیکسن مطلب جرمینک کنکویسٹ کیا اس میں انٹر ہوئے اور جو سیویلائزیشن تہذیب انگلو سیکسن لوگوں کی تہذیب کیا ہے اس میں کون کون سے کنگز تھے کون کون سے ٹرائبز تھے کون کون سے کنگز تھے اور کنگ شیپ کتنی دیر تک کس کنگ کے پاس رہی تو یہ انگلو سیکسن سیویلائزیشن ٹوٹل میں یہی بتایا گیا کہ کون سا کنگ تھا انگلو سیکسن میں اور انہاں کتنی دیر حکومت کی تو یہ اس پورے لیکشن میں جسٹ ہسٹری کو بیان کیا گیا ہے کہ ہسٹری کیا ہے انگلیش لیٹریچر کی اور انگلو سیکسن پریئیڈ کیا ہے جسے ہم اولڈ انگلیش پریئیڈ بھی کہتے ہیں تو اس میں بریٹیش کا کیا رول ہے لیٹین کا کیا رول ہے جرمینک کا کیا رول ہے مطلب اس میں مختلف لینگویج انٹر منگل ہوئی اور اس کے بعد انگلیش اپنی اصلی شیب میں آئی تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں اس ٹوٹل لیسن میں موسیقی